بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت ہی زبردست اپ ڈیٹس ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا بہت سی لیٹس ٹوریس ویزے والوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے آپ کے لیے ٹکٹس کے انتخائی کا ابریٹ اور بہت سا کچھ آپ کو اس بفائدہ بھی لے کا ویڈیو کا ایٹ تک دیکھیں اگر آپ لوگوں نے ٹوریس ویزا ویزر ویزا لینا ہے یا لے لیا ہے یا لینے لگے ہیں تو آپ ٹریولنگ سے پہلے آپ کے پاس ہوتل بوکنگ کنفرم ہونی چاہیے اور آپ کے بعد پیسے بھی ہونے چاہیے کیونکہ دبائی میں اگر آپ کو دیکھ لیتے ہیں بہت کم چانس ہوتے ہیں لیکن کئی لوگوں کے دیکھے ہیں نہیں تھے پیسے تو ان کو واپس بیج دیا تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ بھی ان میں سے ہوں جس کو چیک کیا جائے اور پھر آپ کو واپس اللہ نہ کرے تو اس لیے آپ کے پاس تیارتا ہے آپ کے پاس ہوتل بوکنگ کنفرم ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے ویزر ویزا لیا ہے تو وہ کہتے ہیں ویزر ویزا والا ذریبات ہے ہمارے ملک میں خرج کرنے آیا ہے کہ مانگنے آیا ہے تو وہ یہاں کام کرنے آیا ہے تو آپ لوگ ویزر ویزا لیتے ہیں چاہے پاکستانی انڈیاں بنگلہ دیش کوئی بھی تو ویزر ویزے کے ساتھ جب آپ لوگ ٹریول کرنے لگیں آپ کے بعد ہوتل بوکنگ کنفرم ہونی چاہیے اس کا وچر سارا کچھ اور آپ کے بعد پیسے بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے کم سے کم ہزار دو ہزار دیرم ہونے چاہیے تو بارہ یہ کچھ اپ ڈیر تھی دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ نے ابو دہبی پورا ویزر کرنا ہے گھومنا ہے پھرنا ہے تو آپ سے کوئی بھی چارجز نہیں لیے جائیں گے حالانکہ یو اے ای کے اندر ٹیکسی کے جو چارجز ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں لیکن اب ابو دہبی میں آپ لوگوں کے لیے بس سرویس شروع کی جارہی ہے آپ اپنی فیملی کو لے کے جائیں یا اکیلے بیٹھیں پورے ابو دہبی کو جو ہے وہ بالکل فری دکھائے جائے گا کوئی بھی ٹکٹس کے پیسے بس کے نہیں لیے جائیں گے تو بہت اچھی اپ ڈیٹس ہے اس کے علاوہ ویزر لائن ہے ویزر لائن ہے جو یو اے ای کی انہوں نے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ٹکٹس میں ڈسکاؤنٹ ہوگا اور اب آپ لوگ جو ہے آہ بودہ بی میں جو ہے کوئی بھی اگر آپ سپورٹس آہ کوئی بھی آپ میچ وغیرہ دیکھیں گے پہلی سے تو اب آپ کو پی سی آر کا ٹیسٹ بھی کرونا پڑے گا ماس بھی لازمی پہنا پڑے گا اب آپ کو ٹکٹس ملے گی سستی ترین اگر آپ ویزر لائن جو ہے جو آہ یو اے کی ہے ای لائن تو اس میں جو آپ کو زبردست ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ بہت سی اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ جناب اب آپ لوگ جو ہے آہ ابودہ بی میں ہیں اور آپ پورا ابودہ بی گھومنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ جاری بات اگر خوبہ اگر کسی ٹیکسی کا کریں گے تو اب فری سرویس دی جاری ابودہ بی کی طرف سے بس سرویس دی جاری ہے جو پورے ابودہ بی میں آپ کو جو ہے وہ نو ایسی پوائنٹ دکھائیں جائیں گے جہاں پہ بہت ہی خوبصورت پوری دنیا سے لوگ جو کروڑوں کی تعداد میں دیکھنے آتے ہیں آپ کو اس بس پہ کوئی ٹکٹ آپ کے چارج نہیں لے کے لیے جائیں گے آپ فیملی کو لے کے جائیں جس طرح پورا ابودہ بی آپ کو دکھایا جائے گا بس سرویس بالکل فری ہے ابودہ بی نے شروع کر دی ہے اور ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جراب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ورلڈ ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ آتش بازی کی در ہوتی ہے تو ریسل خیمہ میں اب دو ہزار بائیس کی جو رات آئے گی جو نیو یئر جس کو کہتے ہیں نائٹ اس پہ دنیا کی سب سے زیادہ آتش بازی ریسل خیمہ میں کی جائے گی اور یہ اس پہ ورلڈ ریکارڈ میں جو درج کیا جاتا ہے ان امپلائیز کو بھی بلائے جائے گا اور اس کو ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا جائے گا وہ درج ایسے ہوگا کہ چار کلومیٹر دائیں چار کلومیٹر پوری چاروں طرف سے چار چار کلومیٹر دور سے جو ہے وہ آتش بازی کی جائے گی اور یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ایریا میں آتش بازی کرنے والا ایک ریاست بن جائے گی ریسل خیمہ تو بارل یہ بہت بڑی اپ ڈیٹس اگر آپ لوگ نے دیکھنی آتش بازی دنیا کی تو ریسل خیمہ نیو یوئر میں آپ لوگ رنائٹ میں چلے جائے گا ریسل خیمہ میں دنیا کا سب سے بڑا ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہی ہے ریسل خیمہ وہ کیا ورلڈ ریکارڈ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ورلڈ ریکارڈ یہ ہے کہ چار کلومیٹر چار کلومیٹر دائیں چار کلومیٹر بائیں یعنی کہ چاروں طرف چار چار کلومیٹر کی فاصلے میں آتش بازی کی جائے گی ریسل خیمہ میں اور یہ آئی انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو ورلڈ بوک میں جو ہے اس کو درج کروانے تو یہ ورلڈ بوک میں درج کروانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو آپ کو بتاتے چلے کہ ابو دہبی میں جو ہے وہ اب جو بھی لوگ اب کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور کرکٹ میچ کو جانا چاہتے ہیں تو فرسٹ سے ابھی پہلی کے بعد جو ہے وہ جو فرسٹ آ رہی ہے اس کے بعد جو لوگ بھی اکٹھے ہوں گے یا کوئی کرکٹ میچ دیکھنا ہو گئے کوئی بھی سپورٹ پوائنٹ دیکھنا ہوگا تو ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ اب پی سی آر کا جو ہے وہ ٹی سی آر کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا نیگٹیو ٹیسٹ ہو اس کے بعد آپ کے جو ہے گرین جو ہے وہ ہونی چاہیے آپ کی جو الحسن ایب میں تو الحسن ایب میں جو ہے وہ آپ کا گرین سٹیٹس ہونا چاہیے یہ آپ کے ساتھ دو خبریں شیئر کی ہیں ایک تورے حاصل خیمہ ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ورلڈ ریکارڈ جو ہے یہ دو ہزار بائیس کی جو رات آئے گی جو نیو ایئر کی رات آئے گی تو اس میں یہ ریکارڈ جو ہے وہ کیا جائے گا پورے یو ای سے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی زیادہ آتش بازی تو وہ حسن خیمہ میں چلا جائے دو ہزار بیس کی جو رات آئے گی وہ وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا ورلڈ ریکارڈ بنایا جائے گا اگر آپ لوگوں نے ٹوریس ویزا ویزر ویزا لینا ہے یا لے لیا یا لینے لگے ہیں تو آپ ٹریولنگ سے پہلے آپ کے پاس ہوتل بوکنگ کنفرم ہونی چاہیے اور آپ کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے کیونکہ دبائی میں اگر آپ کو دیکھ لیتے ہیں بہت کم چانس ہوتے ہیں لیکن دیکھ کئی لوگوں کے دیکھے ہیں نہیں تھے پیسے تھے ان کو واپس بیج دیا تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ بھی ان میں سے ہوں جس کو چیک کیا جائے اور پھر آپ کو واپس اللہ نہ کرے تو اس لیے آپ کے پاس تیارتا آپ کے پاس ہوتل بوکنگ کنفرم ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے ویزر ویزا لیا ہے تو وہ کہتے ہیں ویزر ویزا والا ذریبات ہے ہمارے ملک میں خرج کرنے آیا ہے کہ مانگنے آیا ہے تو وہ یہاں کام کرنے آیا ہے تو آپ لوگ ویزر ویزا لیتے ہیں چاہے پاکستانی انڈیاں بنگلہ دیش کوئی بھی تو ویزر ویزے کے ساتھ جب آپ لوگ ٹریول کرنے لگے ہیں آپ کے پاس ہوتل بوکنگ کنفرم ہونی چاہیے اس کا وچر سارا کچھ اور آپ کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے کم سے کم ہزار دو ہزار جو ہے وہ دیرم ہونے چاہیے یہ کچھ اپ ڈیر تھی دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ نے ابو دہبی پورا ویزر کرنا ہے گھومنا ہے پھرنا ہے تو آپ سے کوئی بھی چارجز نہیں لیے جائیں گے حالانکہ یو اے ای کے اندر ٹیکسی کے جو چارجز ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں لیکن اب ابو دہبی میں آپ لوگوں کے لیے بس سرویس شروع کی جارہی ہے آپ اپنی فیملی کو لے کے جائیں اکیلے بیٹھیں پورے ابو دہبی کو جو ہے وہ بلکل فری دکھائے جائے گا کوئی بھی ٹکٹس کے پیسے بس کے نہیں لیے جائیں گے تو بہت اچھی اپ ڈیٹس ہے اس کے علاوہ ویز اے لائن ہے ویز اے لائن ہے جو یو اے ای کی انہوں نے ڈسکاؤنڈ کا اعلان کیا ٹکٹس میں ڈسکاؤنڈ ہوگا اور اب آپ لوگ جو ہے بودہ بی میں جو ہے کوئی بھی اگر اب سپورٹس کوئی بھی اب میچ پغیرہ دیکھیں گے پہلی سے تو اب آپ کو پی سی آر کا ٹیسٹ بھی کرونا پڑے گا ماس بھی لازمی پہنا پڑے گا تو یہ تھی بہت بڑی اپ ڈیٹس میں نے کہا آپ اسے شیئر کرنا اپنا کیا رکھیں چینل کو سبسکرائب دیں کیا دو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر اس کا عزت آکے نہیں سے